ایک مغل شہزادی بلتستان کے کس حکمران کی بیوی تھی واقعی ارشتہ خود شہنشاہ اکبر آزم نے تیہ کیا تھا بادشاہ جہانگیر کی آٹھویں بیوی کون تھی بلتستان کبھی ایک بڑا ملک ہوا کرتا تھا جس میں طبوت چینی ترکستان، لداخ، گلگت اور چترال کے علاقے شامل تھے ان علاقوں میں دنیا کے تین بڑے پہاڑی سلسلے آ کر ملتے تھے جن میں قراکرم حمالیا اور کوہ ہندو کا شامل ہیں اس لیے انہیں دنیا کی چھت بھی کہا جاتا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق کتاب علی شیر خان آنچن گلگت بلتستان کا سکھندر آزم کے مصنف نے دعویٰ کیا ہے کہ لگ بھگ چار صدیہ پہلے اس وقت کے ہندوستان کے بادشاہ اکبر آزم نے اپنی بھانجی یا بھتی جی کی شادی بلتستان کے بادشاہ سے کرائی تھی گلگت بلتستان پر مقمون حکمرانوں کا اہد بارویں صدی کے آواخر میں شروع ہوا تھا علی شیر خان اس خاندان کے پندرویں حکمران تھے جنہوں نے پندرہ سو اٹھاسی سے سولہ سو پچیس تک حکمرانی کی انہوں نے اپنی فتوحات لداخ اور چترال تک پھیلا دی تھی اس لیے ان کے نام کے ساتھ آنچن کا لفظ لگایا گیا جس کے معنی آزم کے ہیں ریپورٹ کے مطابق جب علی شیر خان نے لداخ کے ود علاقوں پر قبضہ کر کے وہاں لوٹ مار کی تو اس خبر پر اکبر بادشاہ کو سخت تشویش اللہ حق ہوئی اس کے علاوہ علی شیر خان آنچن نے کشمیر کے باغیوں کو پناہ دی ہوئی تھی دونوں مسائل پر اکبر بادشاہ نے ایک مہم علی شیر خان آنچن کے خلاف روانہ کی کشمیر کے مغل صوبہ دار محمد قلی خان کی بلدستان پر فوج کشی ناکام ہوئی جس کے بعد پندرہ سو اکانوے میں اکبر بادشاہ نے مقلیہ دربار کی طرف سے سفیر بھیج کر دوستی کا ہاتھ بڑھایا جو بعد ازار رشتہ داری میں بدل گیا رپورٹ میں مسکرہ کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ اکبر بادشاہ نے گل خاتون نامی ایک مغل شہزادی کی شادی علی شیر آنچن سے کرائی جو رشتے میں مغل شہنشاہ کی بھانجی یا بھتی جی بتائی جاتی ہیں دلی میں دھوم دھام سے شادی کرانے کے بعد شہزادی کے ساتھ خدمتگاروں کی ایک بڑی جماعت سکردو بھیجی گئی جن میں مختلف شعبوں کے ہنرمند بھی بڑی تعداد میں شامل تھے شہنشاہ اکبر نے اپنا ایک معتبر خاص ولی راجپود بھی ساتھ بھیجا تھا بلدستان کے لوگ بھی اپنے ہر دل عزیز علی شیرخان آنچن کی رانی سے بہت عقیدت کا اظہار کرتے تھے اور انہوں نے شہزادی کے نام گل خاتون کا بلتی ترجمہ کر کے اسے مندوک راگیالموں رکھ لیا تھا اسی نسبت سے ان کے محل کا نام بھی مندوک کھر مشہور ہو گیا تھا جو آج بھی اسی نسبت سے پکارا جاتا ہے گل خاتون نے بلدستان میں سنگ بربر کی تعمیرات کو متعرف کروایا ان کے ہمرا جو میمار آئے تھے انہوں نے سکردو میں جو محل اور قلع تعمیر کیے ان میں مغل طرز تعمیر کا عکس نظر آنے لگا جو لگ بھد چار سو سال گزرنے کے باوجود سکردو میں آج بھی موجود ہیں اور بلدستان کے قومی ورثے کا درجہ رکھتے ہیں گل خاتون جب سکردو آئی تو شاہی خاندان قلعہ خر پہنچے میں رہائش پذیر تھا یہ قلعہ ایک بلند پہاڑی پر واقع ہے جو اس انداز سے تعمیر کیا گیا تھا کہ وہاں جانے کا بظاہر کوئی راستہ نہیں تھا اس لیے یہ قلعہ ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا قلعہ کے مکینوں کے لیے سرنگوں پر مشتمل خوفیہ راستے بنائے گئے تھے گل خاتون نے اپنے محل کی تعمیر کے لیے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا جو شہر سے بلند بھی ہو اور جہاں آنے جانے کے راستے نسبتاً آسان بھی ہوں جس کو مدنظر رکھتے ہوئے انہوں نے قلعہ کھر پوچو سے نچلی سطح پر دریا سے کچھ اوپر پہاڑی پر ایک آلہ شان پانچ منزلہ محل تعمیر کروایا جہاں سے شہر اور دریا کا نہایت خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملتا تھا رپورٹ کے مطابق علی شیر آنسن کی گل خاتون سے ایک بیٹی کوول رانی تھی اس کی شادی شہنشاہ ہندوستان اکبر بادشاہ کے بیٹے شہزادہ سلیم سے کر دی گئی تھی جو بادشاہ بننے کے بعد جہانگیر کے نام سے مشہور ہوئے یہ شادی گیارہ جنوری پندرہ سو بانوے میں انجام پائی رپورٹ میں بتایا گیا کہ شادی کا تذکرہ مغل بادشاہ جہانگیر پر لکھی جانے والی کئی کتابوں میں بھی ملتا ہے جس کے مطابق کول رانی مغل بادشاہ جہانگیر کی آٹھویں بیوی تھی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چانل او لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج